موسیقی السلام علیکم قائز تو کیسے ہو آپ ساتھ بلکم ٹو این ایدر بلوگ آفٹر آلونگ ٹائم جہاں کافی دنوں کے بعد آج بلوگ بنانے لگا ہوں تو اس بلوگ میں میں آج لہور جا رہا ہوں قصور سے جاؤں گا لہور اس لیے وہ اس لیے کہ آج جو میری شو کا چھوٹی سی موبائل اسیسریز کی ٹھیک ہے موبائل اسیسریز کا تھوڑا سامان لینے کے لیے میں لہور جا رہا ہوں اور ساتھ میرے جا رہا ہے میرا دوست اسد وہ بنے رہی ہے ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو دکھائیں گے حسن سینٹر جہاں سے سامان لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ لیں گے جو کچھ کریں گے آج کا سارا دن اس بلوگ میں شیئر ہوگا قصور سے لہور ٹھیک ہے جی سامان لینے کے لیے موبائل اسیسریز کا سامان تو یہاں سے بھی ملتا ہے ہول سیل میں ملتا ہے مطلب کیوں میں نے چھوٹے موبائل رکھے ہوئے ٹائپنگ مازے جو میں یہی سے لے رہا ہوں لہور سے نہیں لے رہا مطلب اسیسریز کا تقریباً جتنا بھی سامان ہے وہ سارا کا سارا یہاں سے مل جاتا ہے مگر میں پھر بھی لاہور سے لے کے آتا ہوں وہ اس لیے کہ پھرا بہتریڈ کا فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی کوئی یونیک انٹیک چیزیں آجاتی ہیں جو نہیں ہوں آتی ہیں وہ پہلے ہارڈ روڈ میں آجاتی ہیں اور یہاں پڑھانے میں اسے ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سے لاہور جاتے ہیں وہاں سے سامان لے کہتا ہوں اور کچھ برینڈ کا سامان جیسے گئے لے کچھ ڈبل اچھ یہ کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے میرے میں تو قریباً جتنا بھی سامان ہے زیادہ جو میں سیل کرتا ہوں جس کو خریدنے میں پرچیز کرنے میں سیل کرنے میں مزہ آتا ہے وہ ہے ڈبل اچھ مطلب ہم خود سیٹسفائی ہوں گے تو آگے سے کسٹمر کو بھی اچھے سیٹسفائی کر سکیں گے اور اچھے سیل کر سکیں گے اس لیے آج جا ہوں اور میرے مقصد یہ ہی ہے کہ لاہور جو سامان لاتے ہیں وہ ہمارا یہ ہی ہے ڈبل اچھ ڈبل اچھ کا ہینڈ پری ہے اور جو چارجر ہے بہترین ہے ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اپنی شوپ پہ کیونکہ اسد شوپر ہے اور بائک کو بھی تھوڑا بہت سیٹ بیٹ کروانا ہے بائک پہ جب کبھی لونگ ٹورے پہ جانا ہو تو اس کا ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو آپ کو گراری سیٹ کی جو چین ہوتی ہے اس کو ذرا سیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بریکس کو کہہ رہا ہے وہ ساری ایک دفعہ مکینے کو چیک کروا لیتے ہیں تسلی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جیسے ملچے چلاتے ہیں چلیے چلتے ہیں شوپ پر ملتے ہیں شوپ پر اصل کے پاس پھر موکدیا ہو جا یہ دیکھیں جی جھری جھری صاحب وہاں پر سوڑے ہیں وہاں گیزر کے نیچے ٹھیک ہے یہ رہے پیلٹس اور یہ رات جھری جھری صاحب مجھے آئے ہیں جھری بائے بائے کہنے ٹیک کیل کہنے کے دھیان سے جاؤ ٹھیک ہے جی اس وجہ سے جھری صاحب آگے میرے پاس بیٹ چکی ہیں میں کیا کر رہا تھا میں شوز پہن رہا تھا جھری میرے پاس آگا ہے ہاں بھی جھری ہمارے میں بسکوٹ لے کے آنگا اگر مجھے وہاں سے میرے گئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جھری صاحب جھری کی یہ نہیں ہو دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ لیڈیز والی ہے مگر یہ میل ہے جھری واپس آ رہا ہے میرے پاس نہیں آتا میرے ایسے ڈرتا ہے یہ ٹھیک ہے جھری نافیز یہ ہے جیس کی جگہ یہاں پر جھری نے سو جا لیا ہوتا ہے دن کا ٹائم یہاں پر اور رات کا ٹائم کہیں اور یہ الحمدلہ سے ایک یہ یہ دوگ ایک ناماں دل پر یہ دیں اچھا تو گائز یہ دیکھیں دو گھنٹے لگا دیں اس بندے نے تیار ہوئی پہل اس نے شلوار گمیس پہنی ہوئی تھی اور اس سے پرداش نہیں ہوا کہ ہم لوگ انہیں پینٹے شلٹے پہنی ہیں اس لئے یہ بھی جا کے پینٹے شلٹے پہن گیا ہے اور دو گھنٹے ہوئی اس کے پیچھے لگے ایک کام پہ گیا اور وہاں پہنے میں بڑا زلیل کر رہا ہے اپنا سمان جو لینا گول لکھ لیا ہے اس کے بعد جو پائی کی سیٹنگ میں نے سارا کچھ کروا لیا ہے بڑا اپن نکلتے ہیں اپنے رستے ہیں جی تو ہم لوگوں کے لئے نکل جو گئے ہیں یہ جو روڈ ہے یہ ہے خروزبور روڈ اور یہی میں اگر اس کے اپوزٹ جاؤں تو یہاں پہ ہی آگے آگے واٹر آزت ہے اور واٹر سے اور سائٹ پہ یہ ہی روڈ جو انڈیا کو جاتی ہے اور یہ ہی لوہور کو جاڑی ہے سیدھی سیدھی اور لوہور سے آگے وہ اللہ علی پتہ کھان جاتی ہے کبھی جائیں گے تو بتائیں گے آپ برحال تو خیر ہو گیا ہمارا سفر انشاءاللہ خیر کری ایک ٹیر گھنٹے کے اندر ہم ہارڈ روڈ پہن جائیں گے باقی دیکھتے ہیں ہم کیا بند ہے چلان ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لازم ٹائم بھی جب اکیئے تھے تب بھی ہم نے بڑا زبردست قسم کا بلوگ بنایا تھا تیگہ سٹارٹ کیا تھا تو کیا ہوا جو یہ اسمبلی آلہ میں نے کہا سے وہاں پہ جا کے نا ہمارا انہوں نے کر دیا چلان ہر چیز پہنڈی ہوئی تھی جب اس نے چلان کیا تھا ہر کوئی بزر رہا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں تین ہم تقریبا بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو تین دن جا رہے ہیں اس وندے نے ہمارا چلان کیا اس کے بعد ہمیں بہت ہی گلڈی پیل ہوا بہت بڑا لگا اس کے بعد ہم نے وہ بلوگ نہیں کیا اس کو ہم نے وہی پہ رفا دفا کر دیا کیونکہ ہمارے موڈ کی بس کی ترگیدی پہلا غرب ہو گیا تھا ہمارے موڈ کا چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم کسور سے نکھ جائیں گے چھوٹے چھوٹے میں کلپ بناتا رہوں گا تو یہ ہے جی بائی پاس کسور کر وہ بیچے دیکھیں آپ یہ یہ بھی کسی سے نکھ کر رہے ہیں سوٹے 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 لے لیا ہم نے کیونکہ کسی نے ابھی ویکسین نہیں لگوائی اور نہ ہمیں بتا ہے ہم نے کون سی لگوانی ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا لگوانی تو ہے وہ بھی لگوائیں گے تب تک ہمیں ماسک پہنا کرے گا ہم ماسک لے لیا ہے کسور کو علاویتا کریں ہم لوگ اور کے لئے نکل جائیں گے تو ہم لوگ حسن سینٹر پہنچ چکے ہیں یہ رہا ہے حسن سمان دے کیا کچھ ہے کیا لے بھی کہ سمان تو بائٹ جیسا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی آگا مٹ اس لی لوگ علی جیجو گئائیز کمدی ہے نیو کبھتین دید ہمارکٹ میں کورونا کا کوئی ڈار نہیں مرافو بیٹھوٹ مختلف اینی میمبر وہ جو بھی ہے ٹوٹی پوٹی صحیح انگلی شاتی ہے چاند ایک اترات ہوں گے جنہوں نے مارکس جیوز کیا ہوگے باکی باکی موسیقی 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 اس وجہ سے پھر ہم نے ویڈیو اتنا ہی نہیں بنائی ہم نے صرف اور صرف اپنے سمان لینے کی طرح فوکس کیا اور سمان لے گئے باپسی پر ہمارے پاس سمان تھا اور ایک بائیک کٹ تین تھے اس وجہ سے ویڈیو بھی باپسی پر نہیں بنائی بہترحال اب ہم آ چکے ہیں اپنی شوق پر اور جو سمان لے کے آئے ہیں وہ میں آئے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ہمیں دیں اجازت بلیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سالے گیارے کیے گا اللہ حافظ